پاکستان میں اس وقت جو گریٹ گیم جاری ہے اس کا اب ایک نیا مگر گریٹ مرحلہ شروع ہو گیا ہے اس لیے کہ پچھلے مراحل میں جو آپ کو بڑھ چڑھ کر حملے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے اس مرحلے میں وہ آپ کو بیک فٹ پر جاتے ہوئے دکھائی دیں گے آج کی ویلاگ میں بہت ساری عام خبریں دیگر بھی آپ کے لئے شامل کر رہے ہیں تو ہم پروگرام کا بغید آغاز کر لیتے ہیں جناب سب سے پہلے تو ایک خبر وہ یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے فیصلہ کیا ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ جو بجلی کے بلوں میں اضافی یونٹ شامل کیے جا رہے ہیں وہ شامل کرنے والے جو افسران اور اہلکار ہیں ان کے خلاف سخت کا روائی کی جائے گی اس حوالے سے ان تمام لوگوں کے نشان دہی کے لیے ایف آئی اے کو تحقیقات کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں یہ معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ جیسے کسی بندے کا اگر بل جو ہے وہ ایک سو نوے یونٹ کا ہے تو اس کو دو سو ایک یا دو سو چاہ یا دو سو پانچ میں کر دینا یہ ڈیٹنگ کو پندرہ بیس یونٹ آگے کر دینا آہ شو کر دینا تاکہ وہ جو نئے اس لیب میں آج ہے اور ریکاوری زیادہ ہو اور جو ان کے لاصز ہیں وہ آہ کم شو ہوں تو لیکن جس بندے کے اوپر آپ بل ڈال رہے ہیں اگر اس کا بل تین ازار ہے تو وہ دس پندرہ یونٹ یا ایون ایک دو یونٹ بھی آگے بڑھا دیں اس سے اس کا سلاپ چینج ہو جاتا ہے تو اس سے غریب کا تو بڑا نکل جاتا ہے لیکن یہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا بے رحمی لوگ ہوتے ہیں لیکن بہرحل اگر وزیادم صاحب نے یہ کہا ہے تو ان کی بڑی مہربانی ہے وہ آہ ازاد کشمیر ہو یا ملک کے دیگر اس سے ہوں وہاں پر تو وہ آہ جو ہے وہ تین روپے یونٹ بجلی بانٹنے کا اعلان کر دیتے ہیں اور جو بچارے شریف لوگ چپ کر کے بل دیتے ہیں ان کے لیے وہ اتنا ہی کافی سمجھتے ہیں بار اتنا بھی پتہ نہیں ہوگا یا نہیں لیکن یہ بجلی کے بلوں والا معاملہ ان کو سیٹل کرنا پڑے گا اچھا جی آہ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے جو اسلامباد کے صدر تھے آمر مغل ان کی زمانت منظور ہو گئی اور زمانت ان کی منظور ہوئی ہے جوڈیشنل میجسٹیٹ عواز شاہ کی عدالت سے اور کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ تھا ان کے خلاف جس پر آج عدالت نے انہیں رہاق کرنے کو حکم دیا ہے اچھا اس کے ساتھ ہی ہم چونکہ پی ٹی آئی پر ہم آگئے ہیں ہم پی ٹی آئی کی جو جلسہ تھا اس والے سے بات کر لیتے ہیں آج جلسہ نوز کیا تھا پاکستان طریقہ انصاف نے اور آپ جو ہمارے نیوز ٹو یو کے ناظرین ہیں ریگولر جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ میں گچھتا دو تین دن سے کہہ تھا کہ انہوں نے این ٹائم پر جلسہ کینسل کر دینا اور اس کی بہت صریح وجوہات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لیکن آج صبح سے ایک عجیب سیچوشن تھی بلکہ کل رات میں نے جو آج دن والا بھی لاغ تھا اس کے اندر میں نے آپ کو ساتھ شیئر کی تھی علی امین گھنڈاپور کا ایک میسج کہ انہوں نے کس طرح پاکستان طریقہ انصاف کی گروپس میں وہ گردش کرتا تھا کہ جناب بہار بندہ پہنچے اور جو پلان ہے اس کے مطابق پہنچے اب یہ پلان ہے اس کے مطابق پہنچے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مراد شہید کی بھی آر ڈیو لیگ آئی تھی جب وہ نو مئی تھا کہ جو جگہ آپ کو بتائی گئی ہیں ادھر پہنچنا ہے اس قسم کے معاملات تھے تو یہ جو میسجی تھا اس کے بعد پھر اویسلی اداروں کے بھی بھی ٹلیاں کھڑکتی ہیں جو خفیہ والے ہیں بھر یہ چل گیا رہا ہے تو کچھ ریپورٹس اچھی نہیں آ رہی تھی میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں جی کہ جی یہ ایسی اطلاعات آ رہا تھی کہ اس سے جلسے کی آر میں آہ کوئی پاکستان طریقہ انصاف والے کالا دم تنظیم اور افغانیوں کی مدد سے کو وہ کوئی بڑا جنہی خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی سیاست کو خون مل سکے ایسی خبریں آ رہی تھی اور جب یہ خبریں آئی تو پھر ایک تو ان کا نوٹفکیشن جو تھا جلسے کی اجازت نامہ وہ منسوخ کیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کو صاف صاف پیغام بجوا دیا گیا کہ بھائی صاحب جو آئے گا پھر اس جلسے میں جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ جو ہوگا وہ پھر دنیا جو دیکھے گی اور آپ کو بھی لگ سمجھ جائے گی بہلال وہ میسج جس طرح کی زبان میں بجوائے گا وہ یقین ہم تو ذرا سادہ الفاظ میں بات کرتے ہیں تاکہ ہر بندہ اس کو سمجھ لے لیکن وہ جن کے پاس قانون نافذ کرنے کی طاقت ہوتی ہے ان کی زبان اور ان کا انداز بات کرنے کا کچھ اور ہوتا ہے خیر یہ معاملہ ہوا اور ایک سارا سیمگی سی پھیل گئی اور پھر بھی مسلسل جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو یوٹیوبرز ہیں اور ان کے جو پروپیگنڈا کرنے والے جو مشینیں ہیں وہ مسلسل موقع پر جا کے کھڑے ہو کے لوگوں کو بلاتے رہے رات کو بھی آج دن کو بھی لیکن پھر ایک confusion پتا ہوا کہ پہلے بریشتر گوھر کا بیان آیا کہ جلسہ کم نے کینسل کر دی ہے اس کے بعد پھر جناب ایک بیان آیا کہ نہیں نہیں کوئی جلسہ کینسل نہیں ہوا پھر جناب پتا چلا کہ اسد کیسے صاحب نے اعلان کر دیا کہ جلسہ کینسل ہو گیا تو ایک confusion جلتے لیے آخری ٹائم تک تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ جلسہ نہیں ہوا اب جلسہ نہیں ہوا تو پھر کیا ہوا پھر اب یہ بھی ایک وردات ہوتی ہے نا کہ اس کے بعد جناب پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ پہنچ کی اسلامت ہائی کورٹ میں اور ایک توہین عدالت کے درخواست ڈال دی کہ جناب عدالت کے حکم پر ہمیں جلسے کی اجازت ملی تھی جو کہ منزوخ کر دی کہ یہ توہین عدالت ہوئی ہے اب پھر پتا چلا جی کہ وہ درخواست انہوں نے دائر کر دی لیکن وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو سکی اس لیے کہ ججج دستیاب نہیں تھے چیج دستیاب بھی نہیں تھے ان کا عملہ بھی نہیں تھا تو پھر جناب اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ توہین عدالت ہوئی ہے اور کارکنوں کو عرصہ کیا جارہا اس سے بھی روکا جائے اچھا میرے خیال میں یہ جو اپلیکیشن ہے یہ ایک آئی واش ہے یہ اپلیکیشن صرف اپنی پارٹی کے لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ نہیں جی ہم نے کوئی جان بجھ کے جلسہ کینسل نہیں کیا ہم توہین دارت کی درخواست لے کے گئے تھے دارت میں وہ تو آگے جج سب نہیں تھے تو سرکار میرے پی ٹی آئی کی درخواست ہو جج سب تو گھروں سے اٹھ کر پاکستان کے کسی بھی کونوں میں ہو تو رات و رات پہنچ جاتے ہیں آدھی رات کو بھی پہنچ جاتے ہیں اور اسلام بہت ہے وہ سارے آنکھوں سبانہ اللہ وہاں پر در سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پی ٹی آئی نے ابھی سوچا ہو گا نا گھر میں کہ ہم نے کوئی درخواست دائر کرنی ہے تو اگلے جناب پہلے پہنچ جائیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے میں معذرت چاہتا ہوں عدالت سے بھی جناب کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے اسن کو پتا تھا کہ جز آج نہیں ہوں گے تو انہوں نے یہ ایک خانہ پوری کے لیے درخواست ظاہر کر دی برحال اب کہہ سکتے ہیں جناب کے پی ٹی آئی دوڑ گئی آگے چلتے ہیں جناب اس سے اگلی خبر ہے کہ بڑی جناب خبریں چلتی ہیں لا پتا افراد کے انطلقی اور جناب لا پتا افراد فلانے کو بلا لو فلانے کو بلا لو اس کو بھی بلا لو ڈی جی آئی اے سے کو بھی بلا لو سیکٹر کمانڈر کو بلا لو ہمہی فلے کو بھی بلا لو فلانے کو بلا لو لیکن جب اپنی باری ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ کیسے جو اسلام اسلام آئی کورٹ جو آپ میں تو جس میں نے آپ کا ساتھ عرض کیا کہ کیا ہوتا ہے ہوا یہ ہے کہ جناب پشاور آئی کورٹ ہے پشاور آئی کورٹ نے لا پتا افراد کے مقدمات میں وزیر اللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کو ذاتی حسیت میں طلب کیا گیا ہے اب بندہ پوچھے کیوں پر چیف منسٹر کا کیا معاملہ ہے ویسے ہی ہے بھائی جیسے پہلے اسلام آئی کورٹ لا پتا افراد میں پرائم نسٹر کو طلب کر چکی ہوئی ہے تو اگر صوبے کی آئی کورٹ ہوگی تو وہ سی ایم کو طلب کرے گی اس لیے کہ جن اداروں پر لا پتا افراد ہونے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ہمارے ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں ہیں وہ صوبے خیبر پختونخواہ کے قانون نافذ کرنے والے اداریں جو لا پتا افراد کے کیسز ہیں یہ آئی کورٹ کا کہنا ہے جو پشاور آئی کورٹ کا کہ وہ بڑھتے روز بڑھتے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے خیبر پختونخواہ پولیس اور سی ٹی ڈی پر سنگین الزامات ہیں کہ جو لا پتا افراد کے لوائکین سے ان کی فیملی سے بھتا مانگا جاتا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جناب چیف منسٹر خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور ذاتی حیثیت میں بائیس جولائی کو پیش ہو کر عدالت کو بتائیں کہ اپنے جو اقدامات انہوں نے اس حوالے سے کیوں ان سے اگاہ کریں اب بندہ پوچھے یار یہ پھر اب کیسے اگاہ کریں گے تو یہ ان کو تو یہ عادت ہے نا کہ بس یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور عدام لگاتے ہیں دوسروں کے اوپر تو اب جب خود سیڈ کی اوپر آئے ہیں تو پھر آ کے عدالت میں بتاؤ بھئی کہ جنہیں لا پتا افراد اب تو کانی پھر دوسری طرف جا رہی ہے نا اسی طرح جناب یہ علی مین گنڈا پور ہی کا ہم ذکر کرتے ہیں ان کے ایک اول عدالت میں کیس تھا وہ عدالت تھی راول پنڈی کی ایڈیشن سیشن جج میں جو ہیں راول پنڈی کے فیصل رشید ان کی عدالت میں کیس تھا اعتجاج کا دفاق سو چوالیس کی خلاف ورزی کا اور یہ جناب اس میں علی مین گنڈا پور صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے کیونکہ ابولی زمانت کا بلد کرتاری انہیں کروائی ہوئی تھی تو آج اس کی تاریخ تھی تو وہ آج اس میں پیش ہوئے پنڈی آ کر اور پیش ہونے کے بعد ان کی زمانت جناب بیس ہزار روپے کے مطلقے پہ کنفرم کر دی گئی یعنی توسیک کر دی گئی ہے اچھا اس کے بعد جو خبر ہے جناب اور وہ خبر بڑی دلچسپ ہے خان صاحب نے اعلان کر رکھا کہ جناب میں بھوک ارتال پہ مشاورت کر رہا ہوں اوپر سے پوری پاکستان طریقہ انصاف جناب میں نے آپ کو پر پچھلے بھی لاغم بتایا تھا کہ پورے پاکستان سے بیان خان صاحب ارتال کریں گے جناب ہم بھی بھوک ارتالیں کر لیں گے بالکل ٹھیک ہے جناب کرنی چاہیے لیڈر کر رہے تو پھر کارکنوں کا کام بندہ پیچھے ارتالیں کرنا اچھا اب وہ ہم نے آپ سے پہلے بیارش کی تھی کہ خان صاحب اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کہ کوئی بندہ بلیو نہیں کر سکتا کہ اتنا کھاتے ہیں یہ کھانا نہ کھانا ان کی مرضی ہے بھائی جتنا مرضی ہے ہمیں اتراز کوئی نہیں ہے میں یہ بات کروں کہ ویسے ہی کہ بیسیت انسان کوئی بندہ جتنی خوراک کھاتا نا بھوک ارتال کرنا اس کے لیے اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا جائے گا ایک آدمی جو دن میں ایک ٹائم کا کھانا کھاتا اس کے لیے نسبتاً آسان ہوگی بھوک ارتال جو دو دنے بعد کھاتا اس کے لیے اور زیادہ آسان ہوگی جو دن میں تین کے پر جائے چار یا پانچ دفعہ کھاتا اس کے لیے مشکل ہوگی جو پورا دن ہی کھاتا رہتا اس کے لیے تو بھائی عذاب بن جاتا ہے اور خان صاحب خوراک بھی کیسی کھاتے ہیں وہ خوراک بھی ہماری آپ والی عام خوراک نہیں کھاتے وہ ہم تو آپ کو جیل کے اندر جو ان کی خوراکیں وہ بھی آپ کو بتایتے رہیں لیکن ویسے جب جیل میں نہیں تھے تو وہ روٹین میں کیا خوراک کھاتے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ تو آپ نے سنا یہ زرہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی اپنے ایک پوگام میں اس کا ذکر کیا ہے کہ خان صاحب کیسے کھاتے ہیں یہ ذرا آڈیو سن لیجئے خان صاحب کھانا ٹکاک کے کھاتے ہیں اچھا یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ کھانا بھی وہ کھاتے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں کھا سکتے خان صاحب کے آگے آپ ایک دنبا رکھ دیں نا اسے خان صاحب پڑ جائیں گے دنبے خان صاحب گوشت ایسے کھاتے ہیں جے ہو گیا ہو گیا ہڑپ کرتے ہیں ہاں وہ روٹی پانی نہیں کر دا خان خان کہندہ دیو منو گوشت دیو چامپاں رکھو وہ کباب شباب کی طرف ہی نہیں چامپاں دیو تو میں پڑا ٹھیک ہے اور میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ وہ ہم چامپے رکھی جائے خان صاحب فارق کری جائے بعد میں میں نے دیکھا میں نے کہا یارے دس کتیاں روزی ایڈیا دے سکتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ جناتی خودتے ہیں تولین جی اب نجم سیٹھی صاحب نے آپ کو بتایا تولین نجم سیٹھی صاحب نے جو بتایا وہ آپ کے لیے تو بڑا حیران کن ہوگا ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے تو یہ حیرت ہے کہ شاید نجم سیٹھی صاحب کو صرف اتنہ ہی پتہ ہے بہرحال سیٹھی صاحب ایک سینئر بندے ہیں ان کی طرف سے یہ بات کرنا جو ہے وہ کسی اس سے کام نہیں ہوگا بہرحال بات ہوتی بہو کرتال کی تو بہو کرتال جو ہے وہ ایک ایسا اپشن ہے جس پر وہ پڑنا صرف یہ کہ پاکستانی بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کے تو جو بھی حصل کر سکتے ہیں اور وہ جو پی ٹی آئی کے جو مجہدین ہیں جو بیرون ملک بیٹھ کر جیاد کر ہیں نا یہاں بھی پاکستانیوں کہتے ہیں نکلو بار نکلو بار خود آتے نہیں ہیں وہ بھی ان کی طرف سے بھی کچھ آئے جی میسیجز کے جناب ہم بھی باہر بھو کرتال کریں گے یار ایسے اچھی بات ہے خان صاحب ایک دفعہ کہہ رہی دیں بھو کرتال ہمیں بھی پتہ لگ جائے کون کو ان بھو کرتال کر سکتا اور کون کو نہیں کر سکتا اچھا جی اس کے بعد جناب بگلی خبر کی طرف جاتے ہیں اور وہ خبر ہے بڑی دلچسپ دلچسپ یہ ہے کہ جگہ کوئی اور ہے معاملہ کوئی اور ہے بن کو چھوڑ گیا ہے معاملہ ہے جناب اسلامباد کلاب کا اسلامباد کلاب جو کہ نہ صرف اسلامباد بلکہ شاید دہم یہ کہہ ستے ہیں پورے ملک کی جو بڑی الیٹ کلاس ہے جو اشرافیہ ہے جو حکمران کلاس ہے اس طب کے کی نمہندگی کہتا ہے اس کی ممبرشپ لینا تو کوئی خالہ جی کا گھر تو ہے نہیں مطلب کوئی بندہ کروڑوں اور پتی بھی ہو تو اس کو بھی بتا نہیں کتنے سال لگ جاتے اور بڑے بڑے بیروکریٹس اور بڑے بڑے جو نسلی قسم کے جاگردار اور اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں اس میں ہوتے ہیں اور اس کی تو جو ممبرشپ فیصے ہیں اور سلانہ فیصے ہیں وہ بھی مارے بندے کا تو اس میں کوئی صحیح نہیں ہوتا ہمارے بلکہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو پاکستان کے اندر جو کام کرتی ہیں میڈیا کمپنیز ہوں یا دیگر جو کارپریٹس سیکٹر ہے اس کے جو بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں سی ایوز وغیرہ ان کے تو بقیتہ پیکج میں شامل ہوتا ہے کہ اسلامباد کلب کی ممبرشپ لے کے دی جائے گی اچھا اسلامباد کلب میں ممبرشپ میں مسئلہ کیا ہے یہ آپ کو دلچسپ بات بتاتے ہیں معاملہ یہ سامنے ہے جنہیں آپ سینٹ کی ایک سٹینڈنگ کمیٹی کے اجلاس میں اس میں جو ہیں وہ پاکستان بیوز پاڈی کی سینٹر سلیم مانڈی والا اور انہیں ایک بڑا مسئلہ ہائی لائٹ کر دیا بندے کے تو بندہ کہتے ہیں میری تو آنکھوں میں آنسو آگیا ان کا مسئلہ سن کر انہوں کہا کہ جناب جو اسلامباد کلب کے جو ممبرشپ پہنے جی وہاں پہ اسلامباد کلب میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ گر کسی بندے کی دو بیوی ہیں یا تین بیوی ہیں باقی بیویوں کو وہ مانتے ہی نہیں ان کو فیسلیٹیٹی نہیں کہتے ہیں کہتے ہیں ہمارے کاظوں میں ایک ہی بیوی ہے جی ایک دوسری بیوی ہے خانہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اب دوسری بیوی کے درجہ ہے پھر سلیم مانڈی والا نے اس کو ٹچ دیا اسلامی انہوں نے کہا جی دیکھیں شریعت میں اگر چار بیوییں جائز ہیں لیکن سو ایک لگ ڈیبیٹیبل بات ہے لیکن جو انہوں نے بات کی میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں ان کو اگر شریعت میں چار بیویں چاہتے ہیں اسلامباد کلپ کون ہوتا ہے ایک بیوی تک لیمٹیڈ کرنے والا اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ اسلامباد کلپ میں بیوی ایک ہی لاؤڈ اب باقی جتنی مزی خواتین کو آپ وہاں پر لے کے پھرتے رہیں تو اس کے اوپر ان کو کوئی اترازی ہوتا ہے بیوی دوسری کے اوپر بھی ان کو اتراز ہے تو یہ ایک بڑا دلچسپ سی صورت اعلی اور اس پر یہ ہوا ہے کہ سینڈر کی سینڈنگ کمیٹی ہے انہوں نے جناب جو منیجمنٹ ہے اسلامباد کلپ کی ان کو طلب کر لیا کہ آج ہو جناب دس ہو کیوں نہیں دوسری بیوی نے انٹرٹین کر دے تو اب وہ جب جواب داخل کرائیں گے تو وہ بھی ایک بڑی دلچسپ سورت اعلی ہوگی کیونکہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ بنیادی حقوق یا جو اشرافیہ کی سہولیات سے بڑھ کر مانڈری بی صاحب والا جو ہیں وہ اس کو اب ایک شریع مسئلے کے طور پر لے گئے ہیں تو ایک دلچسپ سورت اعلی تو بنتی ہے اچھا جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر ہے وہی گریٹ گیم اب گریٹ مرلے میں داخل ہوگی ہے وہ کیسے وہ ایسے ابھی تھک تو ہمیں نظر آتی نا یگ طرفہ فائرنگ مسلسل دھار دھار پاکستان طریقہ انصاف ججز ونگ کی طرف سے مطلب فائرنگ کی جاتی یہ اڑا دو وہ اڑا دو یہ سے اٹھ دے دو وہ دے دو یہ مقدمے اڑا دو وہ مقدمے اڑا دو یہ زمانت لے لو ابھی زمانت لے لو پچاس مقدموں میں لے لو سو مقدموں میں لے لو جو مقدمے درج ہو چکے ہیں ابھی تھے پتہ ہی نہیں ان کا ان میں لے لو جو اندر درج ہوں گے ان میں بھی لے لو کارچھڑ گیا ہو اس قسم کی جو لاڑ چل رہے تھے نا اور جیل کے اندر دیواریں گرات دو فریج دے دو ریفریجریٹر دے دو جم مشینی لگا دو وہ جناب برینڈڈ وادروم بنوا دو جو مرضی کروا دو اور پھر خط لکھ دو ہمارے خلاف جناب بھائی ایسائی بڑی اکٹیو ہے جناب وہ میرے کار تھا میٹر جناب باہر کوئی توڑ گیا ہے تو وہ بھی آئی ایسائی کے ذمہ ہے جناب تو اس قسم کی باتیں جو چل رہی تھیں تو سارا کام شک طرفہ چل رہا تھا کہ جو جناب خان صاحب کہہ رہے تھے وہ ہو رہا تھا جو بچارے دو چار آئیندار ججز ہیں ان کی تو ٹرولنگ ہوتی رہتی تھی امراندار جو ججز ہیں وہ تو آگیا کے بڑھ کے جو نہیں وہ چوکے چھکے مارتے ہیں اور مار رہے تھے مسلسل اور بڑے لوگ پریشان تھے یار یہ اتنی ان کو مطبق ڈیل میں لی ہوئی ہے کوئی پوچھنا لے گی خیر ابھی معاملہ یہ ہے کہ جناب ابھی آہستہ اس طرح وہ اسے کہتے ہیں ان کو کینڈے میں لیا گیا اب ایک تو جو آپ کے سامنے ماضی میں ہم نے دیکھا وہ جو ہمکھیال بینچ ہوتا تھا سپریم کور کا وہ بندیال صاحب تو ریٹائر ہو گئے پہلے جناب نکوی صاحب نے اسطیفہ دے دیا لیکن وہ اسطیفہ ہو کے پینشن ایبل ہو کے بعد میں جناب ان کو اسطیفہ ان کا منصوب کر کے ان کو برترفی کر دی گئی جو ان کی آڈیوز موجود تھی جو ان کے اپر الزمات تھے بنائی طور پر کریپشن وغیرہ کے تو وہ ان کو اپنے ہی اس سے جج کیا سابق جج ان اس بھی آدھونے پڑے پھر جو نگران صدا کے نگران جو تھے جج جسٹس اجاز اور لیسن جو انتہائی احسن طریقے سے نگرانی کے فراز انجام دیا کتے تھے پنامہ کیس وغیرہ میں تو وہ اب ان کی بھائی تھی اس کے بعد جو ہے وہ کازی فائیسہ کے بعد جج بننے کی چیف جسٹس بننے کی تو وہ جناب اچانا گزائن دے کے نکل کے پتہ لگا جناب بڑا رولا ہے اس وجہ سے وہ نکل کے ٹھیک ہے لیکن یہ اسلامباد آئی گوٹ میں جناب بڑی زبدست قسم کی دھونا دھار قسم کی بیٹنگ جاری تھی اب آہستہ آہستہ وہاں پہ معاملہ نکلے پہلے آپ کو بتا ہے جسٹس بابر ستار کا وہ گرین کارڈ والا ایشو نکلا اچھا لوگوں نے ان کی فیملی کے بارے میں بلا کیے میرا ہی خیال ہے کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے کسی کی فیملی کا معاملہ وہ جانے اس کی فیملی جانے بھرحال وہ جو ان کا گرین کارڈ والا معاملہ تھا وہ اچھلا وہ بھی بھرحال اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ماف کیجئے گا مطلب ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے ہیں مطلب ایک بندہ جس کے پاس گرین کارڈ ہے وہ پاکستان کی عدالت میں جج کیوں ہے بھائی وہ ادھر کے علف کی فاسداری کرے گا یا ادھر کے علف کی فاسداری کرے گا گرین کارڈ اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ شہریت نہیں ہے وہ وہاں پہ رنے والا جو پرمننٹ ریزیڈنس ہے تو اکامہ بھی تو پرمننٹ ریزیڈنس ہے اس پر وزیراعظم فارغ ہو سکتا ہے تو ہائی کورڈ کے جج موجود تھا جو کہتا جی میں نے اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آئی کو جسٹس اتر من اللہ کو بتایا تھا ورپل بتایا تھا ریٹر نہ بھی دیکھ اس کا کوئی رگار نہیں ہے لیکن بیٹھے ہیں بھائی سب ٹھیک ہے جی وہ آر ڈیو کیس کی اپر بیٹھے ہیں اور بہت سارے کیسوں کے اپر بیٹھے ہیں پھر وہ جو اور دیگر الزمات بھی ان کے اوپر ہیں ہم اس پر نہیں جاتے وہ چونکہ عدلیہ کا معاملہ ہے لیکن بھارہ وہ اس میں آئے اس کی ذات میں آئے ان کی چیزیں تو ان کی سامنے آئیں کچھ ہوا ہے نہیں ہوا ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے اچھا پھر وہ جو جج صاحب ہیں جو جن کو یہ بڑا غصائص بات کہ جی میں الیکشن ٹربونل میں تھا تو مجھے کیوں اٹھا دیا گیا تو دوبارہ وہ ٹربونل کے بن گئے ایک مباہی کینس اولتکاری کی مدد سے جسٹس تاریخ محمود جنگیری اب تاریخ جنگیری کے حوالے سے ایک خبر آگئی کہ جناب جو کراچی جنورستی جہاں سے انہوں نے اللبی کیے تھا انہوں نے جناب انکار کر دی انہوں نے کہا جی ہم تو کسی بندے کو جانتے ہی نہیں تاریخ محمود جنگیری نام کے بندے کو یہ جو سیریل نمبر جو رول نمبر جو بھی ہے وہ بھیجا ہے اس میں تو کوئی اور لوگوں کے نام میں بتا نہیں امتیاز کے کون تو یہ تاریخ محمود والد قاضی احمد کرم جو ہے اس کو تو ہمارے خاتے میں یہ ہی نہیں تو ان کے ڈگری نکل آئی جالی اس کو اب جالی کہیں گے نا اب اس کو کیا کہیں گے اگر ایک جنورستیوز ڈگری کو اور نہیں نکل رہے کہ یہ ہماری جاری کردہ ڈگری نہیں ہے یا یہ اس نام پر ہم نے ڈگری جاری نہیں کی تو اس کو کیا کہیں گے خیر ابھی ایک اور جو خط ہے وہ بھی سامنے آ گیا ہے اچھا میرے میں آپ کو یہ پہلے بتا دوں یہ خط ہے سکتا آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے یہ گورنمنٹ اسلامی اللہ کالج کراچی کا خط ہے اس کے پرنسیپل ہیں کوئی پروفیسر آہ مبین عزر صدیق جو بھی پڑھا لین کا نام ہے پرنسیپل صاحب کا ان کا یہ لیٹر ہے ان کے دسخط اس کے پر موجود ہیں اچھا اب اس پہ یہ لکھا ہے کہ جی یہ ہماری کالج کے بھی کبھی سٹوڈنٹ نہیں رہے اچھا اب ہوتا یہ نا کہ جیسے میں جیسے ایف جی سرسید کالج سے پڑھا ہوں تو ادھر پنڈی کے اسلام بات کے جو فیڈل گورنمنٹ کے کالجز تھے یا پنجاب گورنمنٹ کے وہ کسی نا کسی یونیورسٹی سے ان کا فیلیشن ہوتی ہے تو یہ جو سرکاری کالجز ہوتے ہیں یہ ان کا لاکھ ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی سے لاور میں تو جو ڈگری میرے پاس ہوگی وہ پنجاب یونیورسٹی کی ہوگی پڑھا میں سرسید کالج میں ہوں تو یہ اس طرح والا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ اسلامی لاکھالج جو کہتے ہیں ڈگری تو کراچی یونیورسٹی کی تھی لیکن کالج جو لاکھالج تھا وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو یہ کبھی بندہ سٹوڈنٹ نہیں رہا اچھا اب مجھے سچی بات ہے اس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے وہ جو پہلے یونیورسٹی کا جو خط ہے جو کہہ رہے ہیں گی ہمارا جو غلط ہے یہ ہمام نے اس نام پہ کوئی ڈگری نہیں جاری کی وہ اس کے بارے میں ضرائع کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بلکلی ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے اس پہ اب مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو ہو سکتا ہے مجھے کراچی کے قوانین کا نہ بتا ہو وہاں کی کراچی یونیورسٹی کے یا اسلامی لاکھالج کی کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہے جہاں تک میری جو سمجھ دانی کام کرتی ہے کہ جس زمانے کے یہ اس لیٹر میں لکھا ہے نا کہ انیس سو چراسی سے لے کے انیس سو کانوے تک یہ کوئی آٹھ سال بنتے ہیں اچھا اب آٹھ سال میں کون سال اللی بی ہوتا ہے اس وقت تو مجھے بری اچھی طرح یاد ہے ادھر پنجاب میں تو دو سال میں اللی بی ہوتا تھا کہ بی اے کے بعد اللی بی کرنے میں آپ کو دو سال لگتے بعد میں وہ تین سال ہو ہے بعد میں وہ چار سال ہو گیا تو وہ پریئر بڑھ گیا لیکن یہ آٹھ سال میں اللی بی والا معاملہ آہ سمجھ نہیں آتا کہ جو اس خط میں کہا جا رہا ہے کہ جی انیس سو چراسی سے انیس سو ایک آنوے تک جنہی یہ اس نام کا کوئی سٹوڈنٹ تارک محمود والد قاضی ہیں مکرم قاضی محمد اکرم ہمارے پاس نہیں رہا بالکل ٹھیک ہے نہیں رہا ہوگا لیکن یہ مجھے اس لیٹر کی اوپر ڈاؤٹ ہے بہرحال وہ جو ان کی ڈگری والا معاملہ ہے وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے غلام سرور خان صاحب نے فاقی وزیر وعبازی نے کہہ دیا کہ جناب جو ہمارے پائلٹ سے ان کے لیسنس جا لی ہیں جو فلائنگ لیسنس ہیں تو پورے دنیا میں پاکستان کی جناب ائرلائنز بڑھ کے رہ گئی تھی تو اب یہ جو تارک جنگیری صاحب کا ڈگری والا معاملہ ہے اس میں تو ساری اطلی انہوں نے مشکوک کر دی اب تو ساروں کو چیک کرانا پڑے گا پر کون کرے گا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کسی نے کسی کو لازم بتے چیف جس سے سہبا نہیں کرا سکتے ہیں اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بندے آتے ہیں تو اس وقت ان کی ڈگری نہیں چاہیے تو بہرحال اب اگر ایسا معاملہ نکل رہا تھا اب یہ تارک جنگیری صاحب کے بارے میں ہم نے سنایا کہ جب وکیل تھے تو بڑے اچھے تھے اس کے بعد کوئی سرکاری وکیل بھی یہ رہے جج بننے سے پہلے اور اب جو ہے وہ اس جگہ پہ بڑھ چڑھ کے چھکے جو کے مارتے بات یہ ہے بھائی کہ جب آپ کسی لڑائی کیسا بن جاتے ہیں جب آپ کسی سیاست کیا کی خوراک بن جاتے ہیں جب آپ کسی کے کندے سے کے رکے چلائی کی بندوق کا فائر بن جاتے ہیں تو بھائی مطلب پکے پیروں پہ بندہ ہونا چاہیے اب دیکھیں جسرس کازی فائر سا تھے وہ ان کی وہ پکے پاؤں پہ تھے dead honest آدمی تھے سب کچھ ٹھیک تھا education ٹھیک تھی practice ٹھیک تھی پشترہ رکار ٹھیک تھا corruption کا نام اور نشان نہیں تھا ان کو تو کیا ان کی بیوی اور ان کے والدین تک کی بھی جرائے آمدن اور جدادوں کے صاحب اور ٹیکس گشوارے سارا کچھ مانگا گیا ککھری نکلا گلا بندہ ڈٹ کیا اس نے کہا جی کر لو جو کرنا ہے اگلوں کو ریفرنس واپس لے کر دوبارہ اس کو بال کرنا پڑا آج وہ پاکستان کا چیفز جیسے ہے یا تو آپ اس میار پر ہونا دچ سہیوان کہ جناب ہم تو سوال ہی پیدے ہیں ہمارے پوری زندگی کا ریکارڈ ایسا ہے اب بندے کے پاس ہوں ڈگریاں جیلی بندے کے پاس ہوں جناب گرین گارڈ پھر وہ ایک اور جناب یہ بھی پتا چلا ہے ایک اور اگلا کیس بھی ذرا سن لیجئے یہ آپ کو ایک اس کے زیادہ سے فاتر میں آپ کو یہ کی دکھا رہا ہوں یہ اور ساتھ جو ڈاک کے ذریعے بھیجا گیا سپریم جوڈیشل کانسل کو یہ اس کی رسید ہے یہ بھی آپ کو نظر آ لی ہوگی یہ سابق ڈی جی ہیں جی سٹیٹس کے یہ محمد عیوب انہوں نے جناب سپریم جوڈیشل کانسل کو ایک لیٹر بھیجا جس میں انہوں نے یہ کہت تین ججز پر الزمات آئی کیا جی اسلامباد آئی کوڈ کے ایک ہیں جناب جسٹس بابستار دوسرے ہیں جسٹس تاریخ جنگیری تیسرے ہیں جسٹس عرباب طاہر اس یہ جو انہوں نے درخواست بھیجی اس میں انہوں نے الزام لگیا کہ جناب یہ کٹیگری ون ٹائپ کو جو ججز ہیں اس کے حوالے سے یہ اسلامباد آئی کوڈ کے مذکورہ جو تین ججز ہیں انہوں نے جناب ہاؤزنگ منسٹری پر نجائز دوارڈ آلارٹمنٹ کرانے کے لیے بلیک میلنگ سے کام لیا اور جو ریجسٹرار تھے اس وقت ڈی جی اور ریجسٹرار کی طرف سے اس وقت کے ڈی جی ہاؤزنگ جو تھے سیکٹری آئیز ہاؤزنگ ڈاکٹر فخر عالم کو بلا کر ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی اور ان کے خلاف قانونی کروائی کا کہا جاتا تھا اور اس سارے معاملے میں بابر ستار کے ساتھ جسٹس جنگیری اور جسٹس عرباب طاہر بھی ان کے ساتھ شامل ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے اختیارات کے نجائز فائدہ اٹھا کر وزارت کو تمام الارٹمنٹس منسوک کرنے کا حکم دے کر یا حکم دینے کی دھمکی دے کر یہ مجھے بھی ذرکلیر نہیں ہے اور کہ اس کے بعد انہوں نے یہ مکانات الارٹ کروائے اور جب کہ اکاموڈیشن الوکیشن رولز مجریہ دوزار دو کی جو رول نمبر تین ہے اس کے مطابق جو سرکاری مکان ہے وہ صرف سرکاری ملازمین کو الارٹ ہو سکتے ہیں ہائی کورڈ کے ججز اس کے اہل نہیں ہیں ایتھے رکھو یہ صورتحال ہے بھائی کہ وہ پہلے کوئی ایک الزام تھا جسٹس بابر ستار پہ ہم لفظ الزام کی بات کریں کہ جی ان کی ویدہ والدہ کے سکول کے لیے انہوں نے اپنے عوضہ کا استعمال لے کر کے شیری کو دبا کے پلات لیا پھر ان کا اپنا گرین کارڈ پھر یہ جناب جسٹس تاریخ جنگیری کی ڈگری اب یہ ان تین ججز کے یہ کہ جناب ایک قانون میں آیا گنجائش ہی نہیں ہے زبردستی جناب آہ ہاتھ میں جنگلے ان کے وہ ڈنڈا نہیں ڈنڈا کے لفظ تھوڑے تھوڑے کا لفظ ٹھیک ہے عدلیہ کا تھوڑا ہی ہوتا ہے وہ تھوڑا آپ کے آت میں آپ جدر مرضی چلائی جائیں اس کو گمائی جائیں تو یہ وہ جنگ ہے جو بنائی طور پہ اب ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور ہم اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جی گریٹ گیم کا اب گریٹ مرحلہ تھا پہلے اور تھا کام سارا یک طرفہ اب ہو رہا ہے دو طرفہ اور اس کے پہلے مرحلے میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقتدرہ کا پلہ بھاری ہے وہ کیسے ابھی اذا اپنے ذہن پر حضور دیں کیا آپ کو کسی جگہ کوئی خبر نظر آئی کہ وزیراعظم پاکستان شہباز شیف نے کہا ہے کہ جی آل پارٹس کنفرنس ہوگی اور فلانی طریقہ ہوگی کوئی شروع لاؤ گیا نہیں آیا نا لیکن پہلے یہ ڈیالہ جیل سے آواز آنے شروع گی عمران حان کی طرف سے ہم حصہ لیں گے جی آل پارٹس کنفرنس میں کیوں انہیں تسین ایک ابھی آپ کو کسی نیا دعوت ہی نہیں دی بھائی یہ تو بات کی بات نا ان کو کیا کسی کو بھی دعوت نہیں دی وہ ایک ہمارے پٹھواری زبان میں معاورہ ہے کہ کنک کھیت تی پیٹھ آج ہماریاں منڈے کھاؤ ابھی کوئی کام ہے ہی نہیں تو اس کے پہلے ہی جنابے ڈوانس میں وہ آجیاں لگوا رہے ہیں وہ جو ہر چیز کو تہہو بالا کرنے پر طلع ہوتے ہیں وہ جیل سے ایسے سے آت اچھا کے کہہ رہے ہیں ہم بھی جناب آزر ہیں ہم شامل ہوں گے یہ تو ساری صورتحال ہے ابھی تو گریٹ گیم کا مرحلہ کا گریٹ مرحلہ جو ہے اس کی ابتدا ہے ادھر سے بھی آپ کو آزیاں لگنی شروع ہوگی ہیں اور ادھر سے بھی سارے پول جنہی وہ کھلنا شروع ہو گئے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ